ملتا صاحب تمام چیزوں کے بیچ میں ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ تمام باتیں کی جا رہی ہیں نرین موڈی جو کی پرائیم نیسٹر ہیں انہوں نے بھی خراجہ کی دفکش کو بھی دکھایا جا رہا ہے لیکن سماج باتی پارٹی کے قدعور نیتہ آزم خان بھی بہت قریب تھے لیکن سوال یہ ہے کہ ان پر کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے حالانکہ وہ بھی بہت کروز تھے مولائیم سنگھ سے لیکن وہ اسپیٹل ہی ملنے نہیں گیا اور ابھی تک ان کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی جا رہی کیا لگتا ہے کیا ان سے دوری بنتی جا رہی ہے اب دوری سماج وادی سے بن رہی ہے اخلی شادوں سے بن رہی ہے یا نیتہ جی سے ناراضگی تھی یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یہ سوال بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ آزم خان جو ایک گہرے دوست تھے اور بہت مولائیم سنگھ جی مانتے تھے آزم خان بھی بہت مانتے تھے آزم خان بھی بہت مانتے تھے اس وقت ان کی چرچہ ہونی چاہیے تھی اور میں روز دیکھتا تھا کیونکہ میں روز خبر تقریباً فرنٹ پہ میں روز اپنے جو قومی بھارت میرا اخبار ہے اس میں ہر روز میں نیتہ جی کی فرنٹ پہ تصویر لے رہا تھا ابھی اچار پرموت کرشنم گئے ملاقات کرنے تو ان کی تصویر لگائی اس سے پہلے اور لیڈران گئے وہاں پہ کوردانی شلیہ اور اس طریقے سے لیکن آزم خان کا اس دوران کہیں کوئی ذکر نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں قانونی اور جو جیل بھی دو سال رہے تو شاید کوئی ملنے جیل میں نہیں گیا اب وہ ناراضگی ہو لیکن اب تو وہ ناراضگی بھی خیال سے نہیں رہنی چاہیے یا جو بات بھی ہو لیکن یہ بڑی بات ہے بھی شاید ان کی طرف سے کوئی بیان یا ہو سکتا ہے ابھی آزم خانے صدمے میں ہوں اور انہوں نے کوئی بیان نہ دیا ان کی بھی صحت ٹھیک نہیں وہ بھی صحت من نہیں ہے لیکن ایک پیغام تو ٹویٹ تو ہوئی سکتا تھا کچھ ہو سکتا تھا یا میڈیا ان کو اگنور کر رہا ہوں ان کے ٹویٹ لیکن ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی بیان اب تک آ جانا چاہیے تھا جو مجھے کم از کم از بھی ٹی وی پر نہیں دکھایا ہو سکتا ہے آیا ہو ضرور آیا ہوگا اتنے کٹھور نتو آزم خان ہیں اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیٹے ہیں وہ سماجوادی پارٹی کا حصہ ہیں سماجوادی پارٹی میں اس وقت وہ نیتا ہیں تو اب کیا وجہ ہے کیوں ملنے نہیں گئے یہ بعد میں پتہ چلے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم بات ہے اور دیکھیں ملائم سنگھ سے ان کو شکایت تھی کہ جب وہ بیمار ہوئے جب وہ جیل میں گئے تو نیتا جی ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں گئے تمام وہ نیتا جی جاتے رہے لیکن وہ ان سے ملنے نہیں گئے یہ اس کا ان کو دکھ ہے نیتا جی ان کے گھر بھی نہیں آئے تو ہو سکتا ہے کیونکہ نیتا جی کی بھی دیکھی اگر دیکھا جائے تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن کیا معاملہ ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اتنی گہری دوستی اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کل صحیفہی میں جب ان کی آخری رسومات ملائم سنگھ کی ادا کی جائے گی تو کیا اس میں آزم خان جائیں گے نہیں جائیں گے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی تو کم از کم جو ہم لوگ خاص طور سے جو مائنارٹی کور کرتے ہیں جو مائنارٹی کے لیڈران پہ نظر رکھتے ہیں تو ہم لوگوں کی نظروں تک تاک کسی کے لیے بہت امپورٹنٹ نہ ہو بات کہ ملائم سنگھ کو خراج اقید اللہ آزم خان نے پیش کی اک نہیں کیا آزم خان کل صحیفہی جائیں گے کی نہیں جائیں گے آزم خان کیوں ہسپٹل نہیں گئے جب سارے لوگ گئے کیا وجہ تھی خود آزم خان کی صحت ٹھیک نہیں تھی تو کم از کم ان کے بیٹے جا سکتے تھے عبداللہ آزم یہاں ہو سکتا ہے گئے ہوں لیکن گئے تھے تو کہیں چرچہ میں بات آتی کہیں اس کا ذکر ہوتا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کیا وجہ ہے اس کی تو یہ تمام چیزیں ہیں ابباس اور یہ واقعی مطلب ایک اچھا سوال تمہارا ہے اس پہ بھی چرچہ ہونی چاہیے کیونکہ اب ملائم سنگھ نہیں ہے اب جب ملائم سنگھ نہیں ہے تو سارا دار و مدار اب اخلیش یادو پر آ گیا اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اخلیش یادو اور شیوپال یادو میں رشتے اچھے نہیں ہیں تو اخلیش یادو کو اس وقت میں آپ بتاؤں بہت کہ مسلم اوڈ بینک اس کی بہت ضرورت کیونکہ بغیر مسلم اوڈ بینک کے اخلیش یادو اگر یہ سوچیں گے کہ ان کی پارٹی کھڑی رہے گی یہ ان کی غلط پہمی ہوگی تو ایسے میں آزم خان جیسے لیڈر یا اور جو مسلم ان کو سب کو ساتھ لے کر چلنا اور خاص طور سے آزم خان کیونکہ اب میرے خیال سے جو بانی جو فاؤنڈر میں سے ہیں ملائم سنگھ کے ساتھ سماج وادی پارٹی کو ان میں آزم خان ایک ہیں تو آزم خان اگر مان لیجئے ناراض میں ہے کسی وجہ سے تو اس پر خمس خم آخلیش یادو کو بھی توجہ دینی چاہیے اور اگر آزم خان تک میری بات پہنچ رہی ہے اگر کئی کوئی مان لیجئے باد بھی ہے تو تمام گلے شکویں اس وقت دور کر کے اور نیتا جی کو خراجی اپنی در پیش کرنا چاہیے موسیقی